ہمارے پدان منتری وہ ایک فوٹو آئی لیٹے ہوئے ہیں پھر ایک ٹی وی پر میں دیکھا کہ لوگ سوا کے اندر پدان منتری جا رہے اور ان کے پیچھے کم سے کم اٹھارہ سے بیس ہمارے ہندو بھائیوں کے مذہب کے پجاری منتر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں پدان منتری مجھے دیکھ کر بڑا تاجب ہوا کہ آپ کے دل میں یہ جگہ کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ جب ہندو پجاریوں کو لے کر میں جا رہا ہوں لوگ سوا کے اندر تو اس میں عیسائی پادری بھی ہونا چاہیے تھا اس میں سکھوں کے مذہبی رہنما کو بھی ہونا چاہیے تھا اس میں مسلمانوں کے کوئی ایک مولانا کو بھی رہنا چاہیے تھا ارے یہی تو بھارت کی خوبصورتی ہے وزیر اعظم اس دیش کا مذہب ایک نہیں ہے بھارت کا ایک مذہب نہیں ہے بھارت کسی مذہب کو مانتا بھی نہیں ہے بھارت پورے مذہبوں کو مانتا ہے انڈیا کا کوئی ریلیجن نہیں ہے انڈیا سب ریلیجن کو مانتا ہے اگر کوئی ریلیجن کو نہیں مانتا انڈیا اس کو بھی مانتا ہے مگر افسوس وادیس کے پدان منتری آپ صرف ایک ہی مذہب کے لوگوں کو لے کر گئے لوگ سوا میں کاش آپ کا دل بڑا ہوتا تو اس میں عیسائی سکھ مسلمان اور جین لوگ بھی اندر ہوتے باہر ہوا مگر لوگ بولتے اب بولنگ نہیں باہر نہیں وہ آؤنے اس سورہ الرحمان کا سورہ الرحمان کا سورہ نہیں پڑے ارے بھائی اندر بھی پڑھنا تھا اندر بھی پڑھنا تھا یاسین والخوران الحکیم یہ بھی پڑھنا تھا اندر مگر پدان منتری صرف اپنے ساتھ انہی لوگوں کو لے کر گئے وہ لوگ سباہ کا نیا افتداء نہیں دکھ رہا تھا ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی دلی کے سلطان کی تاج پوشی ہو رہی ہے افسوس وادیس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے پارلیمنٹ بننا چاہیے مگر یہ کیا ہوا ہے کیا یہ بھارت کا سیکلرزم ہے کیا یہ سکت میوے جیتے ہیں کیا یہی دن دیکھنے کے لیے ہمارے بزرگاؤں نے انگریزوں سے لڑ کر اپنی جانوں کی عظیم قربانی دی تھی کیا اسی لیے ہمارے بزرگاؤں نے کالا پانی کی صدا کارتی تھی کیا اسی لیے جلین مالا باغ میں ہمارے بزرگاؤں نے اپنی جانوں کو خربان کر دی انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کیا اسی لیے بہدر شاہ زفر کے سام میں ان کے بیٹوں کی کٹیوے سر کو لاکر پیش کیا گیا تھا کیا اسی لیے ٹیپو سلطان نے اپنی جان کی خربانی دے دی انگریزوں سے غلامی کو آزاد کرانے کے لیے بتائیے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ دیش کے وزیر آزم کو نہیں کرنا چاہیے تھا مسٹر موڈی آپ ہندووں کے بھی پرائے منسٹر ہے مسلمانوں کے بھی ہے عیسائیوں کے بھی ہے سکھوں کے لیے بھی ہے آدھی واسیوں کے لیے آپ سب ایک سو تیس کو جنتا کے وزیر آزم ہے آپ ایک مذہب کے نہیں ہیں تو لوگ اب کل سے بولیں گے وہ اسی تیرا مذہب کونسا ہے ارے دیوانے میں پرائے منسٹر آف انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں پردان منتری کی بات کر رہا ہوں میں وزیر آزم ہند کی بات کر رہا ہوں میری بات تم کب جب کرو گے جب کوئی میں عہدے پر آوں گا مگر انشاءاللہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا جب تک آپ کی دعائیں آپ کا ساتھ رہے گا اسد الدین ہوئے سی جہاں ٹھرائے وہیں ٹھرے گا میری اگر یہ فقیری ہے تو مجھے اپنی فقیری پر ناز ہے اللہ نے میری فقیری میں شاہی دی ہے جو مقام اللہ نے مندلس کے لوگوں کو دیا ہے وہ کسی بڑے بڑے جماعت کے قائدین کو اللہ نے نہیں دیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے